جیسا کہ مولانا نے آگاہ کیا کہ آج کے سمینار زیر صدارت حضرت محمد تاری محمد یاسین صاحب کے ہے اور آج کے بہمانے خصوصی پیر طریقہ پرابر شریعت حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب دعوے برگاتوں ہیں ہم میں پالیسی ساز خطاب کے لیے دعوے دیرے جا رہا ہوں اتحاد رسولت والجماعت کے منکزی ناظم عالی سماحی رسالہ قافح حق کے مدیر محنامہ بنات اہل سومت کے مدیر اور احناف میڈیا سروس کے چیف ایگزیکٹر اور مرکز اہل سومت والجماعت سروسہ کے سرفست عالی سفیر احناف متقلم اسلام حضرت مولانا محمد علیہ السلام دعوے برگاتوں کو جن کے بارے میں میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے پورے ملک کا توفاقی دوڑے کر کے اور پوری سنوی قوم کو جس انداز سے جگایا ہے اور جو بلولہ اور جذبہ دیا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ جھکنا غیر کے آگے ایمان کا قتل عامد ہے یہ جھکنا غیر کے آگے ایمان کا قتل عامد ہے یہ بہونا اللہ ہی سے حقیقتا الحمد ہے یہ ایلیاز گھومن نے کہا جرک میں صداقت ہے لیہا یہی نعرہ بلانی ہے یعنی اللہ احد ہے یہ قاسم انوتوی خسیم احمد گرنگوہی رشید بھی ہیں اہل سنت دیوبان محمد کے غلام ابو حنیفہ کے مولین بھی ہیں ایمان اعظم ابو حنیفہ مومان بن ثابت سیمینار میں پائیسی سانس خطاب کے لیے تشریف رہا رہے ہیں قائد اتحاد علی سنت والجماع مرکزی نازم آلہ حضر محمد کے لیے دعوت برکار منحالیہ الحمد للہ وحده لا شرک لہو والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من الانصار والمہاجرین والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی اسراہیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملہ فتفترک امتی علی سلاسن وسبعین ملہ کلهم فی النار اللہ ملتا واحدا قیل منہی یا رسول اللہ آل ما رقن علیه واسחابی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی عبرہیم و علی آلی عبرہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک Below Mحمد و علی محمد کما بارک تعالی عبرہیم و علی آلی عبرہیم انکہ حمید مجید نامِ ابو حنیفہ سے دلوں کو سرور ملتا ہے نامِ ابو حنیفہ سے دینوں کو سرور ملتا ہے نگاہِ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ ابو حنیفہ کا دیکھے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ ابو حنیفہ کا دیکھے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے محسوس علماء کرام نہائیت واجب و اخترام ضرور مسلک آل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ویور موجوان دوستوں اور بھائیوں اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء عدرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تکمیل دین کی نعمت امت کو عطا فرمائی ہے اصحابے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے تدمین دین کی اللہ نے تمکین دین کی نعمت امت کو عطا فرمائی ہے حضرت امام آزم نومان بن ثابت کے ذریعے اللہ رب العزت نے تدوین دین کی نعمت امت کو عطا فرمائی ہے اکابل قرمہ اتیوبند کے لئے اللہ نے تطہیر دین کی نعمت امت کو عطا فرمائی ہے دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر کے امت کو عطا فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اصحابے پیغمبر نے دنیا میں پھر آیا ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ نے پیغمبر کے دین کو لکھوایا اور امت کے حوالے فرمایا ہے اور اس دین میں اگر لوگوں نے کمی اور بیشی کرنے کی نباک جرت کی ہے تو علماء دیوبند نے تطہیر دین کا فریضہ سر انجام دیا ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی یہ محتاج تعارف نہیں ہے میں نے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات گرامی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ جان بوچ کر استعمال کیا ہے کہ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ ہدایہ جو احناف کی معتبر کتاب ہے اس کا مصنف جا بجا اندہ ابو حنیفہ تا رضی اللہ عنہ کیا کہ اصحاب پیغمبر کی تہین کرتا ہے میں نے کہا بجا کہتا ہے رضی اللہ عنہ کینا یہ تو پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ خاص ہے امام ابو حنیفہ کیلئے کیوں فرمایا ہے میں نے کہا قرآن کریم تو خاص نہیں کرتا قرآن کریم پیغمبر کے صحابہ کو بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہے اور تابعین کو بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہے اگر قرآن سے پوچھو تو وہ امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہنے کی اجازت دیتا ہے کہتا ہے امام عاظم ابو حنیفہ تابعی ہیں میں نے کہا بلکر حضرت امام ابو حنیفہ نے زیارت کی حضرت انس بن مالک کی زیارت کی عبداللہ بن قنیس کی زیارت کی عبداللہ ابن ابی اوفا کی زیارت کی عبداللہ بن حارس بن جست از زبیدی کی زیارت کی حیواصلہ بن اسکا کی زیارت کی عائشہ بن پیاجرت کی رضی اللہ عنہ اور یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں تابع تو ہوئے اور تابع بھی رضی اللہ عنہ کہنا قرآن سے ثابت ہے پھر مجھے وہ شخص کہنے لگا یہ جو علماء نے ذاقتہ بیان کیا ہے صحابہ کو رضی اللہ عنہ کو ہو اور غیر صحابی کو رحمت اللہ علیہ کو ہو کیا یہ ذاقتہ غلط بیان کیا ہے میں نے کہا نہیں علماء نے ذاقتہ بھی غلط بیان نہیں کیا بالکر ڈھیک بیان کیا ہے کہتا ہے عجیب بات ہے اگر قرآن اجازت دیتا ہے علماء منع کیوں کرتے ہیں میں نے کہا قرآن آل علم کے لئے بات کرتا ہے لیکن کچھ حلا کے لئے پبندیاں بھی تو لگائی جاتی ہیں اگر آپ نے حضرت عمر نے فرمایا لکھا تو آدمی کو شک پڑے گا عمر بن عبدالعزیز ہے یا بن خطاب ہے اگر حضرت عمر کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہر بندہ سمجھے گا بن خطاب ہے اگر رحمت اللہ علیہ لکھا تو سمجھے گا بن عبدالعزیز ہے اس لئے ایسی شخصیت کہ جس کے بارے میں یہ پتا نہ چلے یہ تابی ہے یا صحابی صحابی ہے یا غیر صحابی وہاں تو فرق کرنے ایک لحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں لیکن جس کا غیر صحابی ہونا اتنا معروف اور مسلم ہو کہ پوری دنیا جانتی اور صحابی نہیں وہاں رضی اللہ عنہ وہ لکھ بھی دیں تب بھی اشتبا نہیں پڑتا اس لئے سیدہ ہدایہ نے قرآن پر عمل بھی کیا ہے اور قرآن کے حصول کو توڑا بھی نہیں ہے اور اگر یہ جنم ہے تو اس میں صحابی ہدایہ تنہا نہیں ہے یہ امام ابن تیمیہ نے بھی کیا ہے وہ بھی جا وجہ اپنے فتاوہ میں ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ وہ فرما دیتے ہیں میں گزارش کر رہا تھا حضرت امام عاظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت اللہ ان کی قبر پہ کروڑ و رحمت نازل فرمائے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ نے تدوین دین کا یہ بہترین منصب سا انجام دیا ہے فریضہ سا انجام دیا بہترین لوگ کہتے ہیں جس امام بھی تم تخلیق کرتے ہو جس امام نے کوئی کتاب نہیں لکھی تخلیق کا فیدا میں نے کہا کل کوئی یہود و مسارہ قائد ہے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی اس کے کلمہ پڑھنے کا فیدا آپ نے کہنا اگر نبی نے نہیں شگردوں نے تو لکھی ہے تو ہم بھی کہا دیں امام ابو حنیفہ نے نہیں شگردوں نے تو لکھی ہے جواب تو بن جائے گا لیکن حضرت امام ابو حنیفہ نے کتاب بھی تصنیف کی ہے الفکر اکبر امام ابو حنیفہ کی تصنیف ہے یہ خود بھی لکھتے ہیں شرط بھی لکھ کے بیٹھتے ہیں تو امام ابو حنیفہ نے تدوین دین کا کام کر کے امت پہ احسان کیا ہے ایک بندے نے یوں بھی کہا کہ تم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو میں نے کہا الحمدللہ اس نے کہا امام ابو حنیفہ کی بیٹی کا نام حنیفہ ہے تمہارا مذہب کتنا غلط ہے کہ تم لڑکی کی طرف مذہب منصور کرتے ہو میں نے کہا جہالت ہو تو تم سے سکھے اور علم ہو تو امام ابو حنیفہ کے شگر دوسلے ظالم امام ابو حنیفہ کی بیٹی کا نام حنیفہ نہیں ہے ایک تو تمہیں تاریخ کا نہیں پتا ان کا ایک بیٹا جسے ہم مات کہتے ہیں اس کے علاوہ گرینا اولاد بھی نہیں لڑکی بھی نہیں تمہیں تاریخ کا بھی علم نہیں ہے اور تم دلائل بھی نہیں سمجھتے عربی لغت میں جس طرح باپ کے لئے لفظیں ابن استعمال کرتے ہیں اسی طرح والا کے لئے لفظیں ابن استعمال کرتے ہیں نام عبد الرحمن بن سخرہ ہے حردی اللہ عنہ ہو کہتے ابو حریرہ ہے ملی والا نام عبداللہ بن ابو خوافہ ہے کہتے ابو بکر ہے پیل کرنے والا تو نام علی بن نبی طالب ہے کہتے ابو طراب ہے مدی والا پیل کرتے ہیں ابو حریرے ہو کرتے ہیں اب پیل کرنا بعض نہ اب حریرہوں اب حریرہ کا معنی بھی نہیں ہے حریرہ کا معنی دوات بھی ہے امام ابو حریرہ bones نے اتنا لکھوایا ہے کہ دوات والے کے نام سے شورت ہو گئی ہے یا حنیفہ ملت حنیفہ کا نام ہے کہ جس میں باطل کا شبہ بھی نہ ہو امام ابو حنیفہ نے برطین لکھوایا ہے کہ جا حق ہے اور اس میں باطل کا شبہ بھی نہیں ہے مجھے ایک بندہ کہنے رگا بے تم جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہوئے خود کو حنفی